بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فیہی عبدالقادر اسے لے کر آپ نے عبدالقادر جلانی تک آپ نے رحمت اللہ علیہ تک پڑھنی ہے اور تین سو تیرہ بار اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے حسار درود تنجینہ یعنی کہ حسار درود تنجینہ گیرہ بار آپ نے کرنا ہے جب آپ عمل کرنے بیٹھ ہوگے تو تین سو تیرہ مرتبہ اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھوگے بیچ میں دعا پڑھوگے لیکن حسار جو آپ قائم کروگے وہ درود تنجینہ کا کروگے گیرہ بار گیرہ بار پڑھ کر اپنی انگلی سے چاکو سے چھوڑی سے یا پھر لکڑی سے یا پھر گول دائرہ آپ کھینچوگے حسار ایک قلعہ ہوتا ہے حسار کا مطلب ایک دائرے کو کھینچنا یعنی کہ اپنی گرد کسی قلعہ کو کھڑا کرنا کہلاتا ہے تفصیل بھی آپ کو بتا دی گئی ہے شرائط بھی آپ کو بتا دی گئے ہیں آپ جب یہ عمل کروگے تو سب سے پہلے عمل میں پرخیز آپ جلالی نہ کیجئے جمالی کیجئے جمالی پرخیز چھوٹا ہے جمالی پرخیز بہت بڑا ہے تو آپ نے صرف جو پرخیز ہے وہ جمالی کرنا ہے لیلہ تل قبر کی رات کا یہ عمل بہت نایاب عمل ہے آگے آنے والے دنوں میں جب لیلہ تل قبر کی رات آئے گی تو ستائیس میں رات مبارک کو تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے تین سو تیرہ بار پڑھنا ہے اول آخر گیرہ گیرہ بار درود ابراہیم ہی پڑھ لینا ہے زکاعت ادا ہو جائے گی اور اگر لیلہ تل قبر کی رات کو آپ نہیں پڑھ سکتے تو نو چند جمعی رات کو وسیع پڑھیں گے کیونکہ نو چند جمعی رات کو آپ اس کا جو زکاعت کا طریقہ جس طرح بتا گیا وہ ادا کریں گے اور جب بھی آپ کو معقلین کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جمعی رات کو جب آپ سکتا کر لوگے تو جمعی کا دین آ جائے گا تو جمعی کی جب مغرب کے ازان ہوگی تو مغرب کے ازان سے کچھ دے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹے کے یا ناخون کی ہتیلی پر کاجر لگا کر بیٹھ جانا ہے اور جس طرح ہم اب آگے آپ پر بتائیں گے بلکور اسی طرح آپ نے گیارہ مرتبہ آرور آخر دروشی پڑھ کر پر اٹھائیس مرتبہ عظامت پڑھ کر جو ہے اپنے پر دم کرنا ہے تو انشاءاللہ جتنی بھی نکاح کے آگے ہجاب کے پر دے تھے وہ اٹھ جائیں گے اور مکمل جو بھی مخموق یعنی کہ آپ کو نظر آئے گی مشاہدہ ہوگا آپ کو جس مخموق کا تو آپ نے اس کو عدد سے سلام کرنا ہے موقعین کو پہلے سلام پیش کرو اور پھر ان سے سوال جواب کا جو ہے طریقہ استیار کرو ہر سوال کا تسلیح بخش آپ کو جواب ملے گا جب آپ سوال کا جواب مکمل طریقے سے حاصل کر دو اور جو آپ نے پوچھنا تھا وہ کرلو موقعین کا شکریہ آدھا کرو کہ آپ ان کے بلانے پر تشریف آئے تو ان کو السلام علیکم کہہ کر پھر بخصد کر دو ٹھیک ہے اور اگر آپ کو اس چیز کو بہت جلدی دیکھیں رخانو قوت جنسی ہوتی ہے کئیوں میں زیادہ ہوتی ہے کئیوں میں کم ہوتی ہے تو آپ اگر اس کا نظارہ جلدی دیکھنا جاتے ہیں تو دس مجھے صبح کو کسی بچے پر کر کے دیکھئے گا تو بہت جلدی آپ کو رخانیت کی جو ہے نظارے کا مطلب کے پتہ لگ جائے گا اور پھر آپ خود بھی مغرب کے ٹائم لازمن کیجئے گا یہ جو آپ کو مکمل مکلین کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے تو آپ نے یہ جو طریقہ اختیار کرنا ہے تو آپ شیشے پر انگوٹھی پر انڈی پر پانی کی گلاس پر غرص آپ ہر طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پتہ کے دیوار کے اوپر بھی آپ پڑھ بھر اگر پھوک مارو گے تو وہاں پر بھی مقلین کی حاصلی ہو جائے گی پہلے ہلکل کی روشنی آئے گی اور پھر مکمل جو ہے مکمل مخلوق جو ہے مکمل مخلوق جو ہے وہ آیا ہو جائے گی مکمل طریقے سے پھر آپ ان سے سوال جا کر لیجئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازت دیجئے گا ایک دن کا یہ عمل نیاب ہے ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں اپنے پریشان لوگ جو آپ کے آس پاس ہیں بہن پائی ہیں ان کو بھی اس کا فیس بکشیں ان کی بھی مدد کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اوہ میرے چینل کو سسکرائب کریں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ امان رحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اپنا خیال رکھے گا کرنا چاہتے ہو یا ناسوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے اتیات اور صدقوں خیرات اس ایمیل پر آپ راکتہ در کے ہمیں برید سکتے ہیں ایک حدیث پر میں ہے جو اللہ پر نے فرمایا کہ کون ہے مجھے چپ کرس دے اور اس کرس کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جو لیاں لے کہ تم گندوں کے دانے کے نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندوں کا بکاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیوں ہیتے ہو بالیوں یعنی کہ کبھی آپ نے گندوں کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندوں کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بھر بھر اللہ کا گندوں کا دعا فرماتے ہیں تو اس طرح یہ اللہ پاک کرس نوالی کی مدد کرتے ہیں اگر کوئی برسے کے لیے یا نصور کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اجازت دے اپنا بوزدہ لکھے گا کہ یہ چھوٹا سپیغان ہے تو آپ کے لیے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے عوض باللہ ہم معذرت ہوں ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقی مسئلہ یا مذہب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف و صرف دکھی اور پریشان بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف بنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لئے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط منبر ایج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریہ کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ذرابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نو چندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نو چندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نو چندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اچھ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میں ردو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نو چندی جمعیرات نہیں کھلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے فان دن بعد آئے تو وہ نو چندی جمعیرات کہلائے گی یہ آپ کو فاضیہ کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی غلطی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمعیرات آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمعیرات کہا جائے جمعیرات کہا جائے جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کرے جمعیرات 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 اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں نکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پروسٹ کر دیئے گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمعیرات اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمعیرات وہ بہت بڑا پرحیز گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سرکہ میوہ ہر قسم کا نشہ ہم دستری کرنا سر کے بار پھٹوانا موزے وغیرہ دستر پر کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ تھلو یا تھلو کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آلہ سیت کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹے کی روٹی یا پیز زیتون کے تیر کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسکیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح رہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامل کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے در ہے رجل کی دعا رجل غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے پروہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویڈیو بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سوری فاتح آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا چنجے سے آپ دائرہ ہینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیاء کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازتاری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن رشتے راست بھائی ماں با کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نہ این سے ذکر کریں ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتکہ ہیروین چرس افیون شراب ہر قسم کی کوئلٹی ساریٹی آپ تمام چیزیں سے پرہید کریں عمل کے دران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سلیٹ ویرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ ورک مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت نہیں اپنا قرار رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز